اِنَّ فِي ذَلِقَ لَا ذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَكُوا قَلْبٌ انہیں نصیحت ہے اس بندے کے یہ جس کے سینے میں دل ہو اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا اَوْ اَلْقَ السَّمَعَ اور وہ ہمہ تنگوش ہو کر بیٹھے وہ وہ شہید حاضر باج کیوں تو اس وقت علباء کی خدمت پیار گیا ہے کہ وہ ذکر مراقبہ نہ کریں بلکہ توجہ کے ساتھ ہمہ تنگوش بن کے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وَنَا لَوْمَوَالِينَ الْقِسْتَ لِيَوْنِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ اَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُمْ جُولًا وَقَالَ مُجَاهِدْ الْقُسْتَاسِ الْعَدْلُ بِالْرُومِيَةِ وَيُقَالَ الْقِسْتُ مَسْدِرُ الْمُقْسِتُ فَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَبِهِ حدثَنَا أَحْمَدُ بْنِ الْإِشْكَابِ حدثَنَا مُحَمَدُ بْنِ فُزَيْدِ اَنْ اُمَارَةُ اُنِ الْقَاقَةَ اَنْ اَبِي زُرَةَ اَنْ اَبِي حُوَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ وَالْمُقَالِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ الْرَحْمَانِ خَفِیفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَزِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَكِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امام بخجر ہم سے فرماتے ہیں نازل کا معنی ہے نحضر ہم قیامت کے دن لائیں گے موازین میزان کی جمع ہے یہ لفظ قبل میں تھا میوزان کیونکہ وہاں سے پہلے قصرہ تھا تو اس کو یا کے ساتھ بدل گیا تو یہ لفظ میزان بن گیا مگر اس کی جمع موازین آتی ہے اب یہاں ایک اشکال فیدہ ہوتا ہے کہ کیا ایک میزان ہوگا یا کئی میزان ہوگی نہیں تو محدثین نے اس کے مختلف جواب دیئے ہیں چونکہ کہ ایک تو میزان بہت بڑا ہوگا لوگ بہت زیادہ ہوں گے ان کے عامال بہت زیادہ ہوں گے اس لیے جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا باز نے کہا کہ اس کے کئی اجزاء ہوں گے لوگ لڑے ایک نیکی والا ایک گناہ والا اور ایک سری ہوگی جو بتائے گی کہ کون سا بردار پاری ہے مگر جو سب سے اچھا جواب محدثین نے دیا مگر جمع کا سیغہ ان کی تعظیم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدَّبَتْ قَوْمُ نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ تو نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ ایک رسول تھے مگر ان پھر یہ مرسلین کا لفظ استعمال کیا جمع کا سیغہ استعمال کیا آگے فرمایا وَأَنَّا آمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزًا کہ بنی آدم کے آمال اور اقوال کا بزن ہوگا ہاتھ تو طلبات وجہ فرمائے کہ قیامت کے دن بندے کا علم نہیں تولا جائے گا اس کے عامال کو تولا جائے گا اس لیے علم کو عمل کے ساتھ میں ڈالنا ضروری ہے علم اقبال نے کہا عدد عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کو عمل کی شکل میں ڈالیں اب اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کے عامال کو تولا جائے گا مگر دو گروہ ایسے ہیں جن کے عامال کو نہیں تولا جائے گا ایک وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہوں گے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کی تعداد ہوگی ستر ہزار وہ بلا حضاب جنت میں جائیں گے اور وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے فضادنی ہر ایک کے ساتھ فرمایا کہ ستر ہزار اور بھی جنت پر بلا حساب جائیں گے تو ایک تو ستر ہزار عثمت کے لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے یہ مقربین ہوگے اور یا اللہ اور وہ اتنے کام اور بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے تو اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرنا اور دوسرا گروہ کا کفار کا جن کفار کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے صرف کفر کا گناہ ہوگا وہ بلا حساب جہنم میں داخت کر دیے جائیں گے تو ایک جماعت بلا حساب جنت میں جائے گی جو ایمان والوں کی ہوگی اور ایک جماعت بلا حساب جہنم میں جائے گی جو کافروں کی ہوگی باقی جتنے لوگوں کے ان کا حساب ہوگا ہے اس امت کی ابتدا میں اس امت کی ابتدا میں ایک ایسا گروہ بھی گزرہ ہے جس کو موتزلہ خطہ ہے موتزلہ خلق اعتدال سے ہے یعنی وہ مین سٹریم سے الگ ہو گئے یہ اقل پر اس لوگ تھے جو ہر کیس کو اقل پر تولتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اعمال کو تولہ ہی نہیں جا سکتا اقل نے ان کو دھوکہ دیا اور اس بات قبول کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب بہت ساری تیویں ایسی ہیں جن کو پہلے زمانے میں نہیں تولا جا سکتا تھا آج مادی طور پر سائنس نے ایسی مشینیں اجاز کر دی کہ ان کو تول لیا جاتا ہے اس بندے کا بلٹ پریشن اتنا ہے اس کی شکر اتنی ہے اس کا پلسٹرول اتنا ہے آج ہر چیز کو ناپ لیا جاتا ہے پہلے نہیں ناپا جاتا تھا تو اگر مادی طور پر انسان نے ایسی جنہیں بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے قیامت کے دن ایسا میجان لانا جو عمال کو تول لے یہ کونسے مشکل پار ہیں قلماء اہل سنت کے نزیر قیامت کے دن لن تعالیٰ نیکیوں کو سورہ حسنہ میں پیش کرمائیں گے اور بناہوں کو سورہ قدیحہ میں پیش کرمائیں گے پھر بناہوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں اور وزن کیا جائے گا اور وزن کرنے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے وجہ کیا کہ جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتے تھے جو شریعت کا میزان انبیاء کی طرف لے کر آئے اب اسی میزان پر ہمارے عمال کو تو لیں گے کہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے جس کی نیکیوں کا پلڑہ بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جس کے گناہوں کا بھاری ہوگا وہ جہنمی ہوگا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے دن عمال تو لے جائیں گے یا نام عمال تو لے جائیں گے یا بندے کو تولا جائے گا تینوں طرح کی حدیث ملتی ہیں چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نام عمال میں اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھرسنی ہوں گے بہت لوگ بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اگر کیوں ان کا ظاہری کیہرہ مورا شریعت کے مطابق نہیں ہوتا مگر قلمہ وہ مسلمان ہیں تو ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اگر کبھی اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا لیں تو یہ نورا لا نور بن جائے مگر اللہ کے نزید اچھے اخلاق والے انسان بہترین انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطول المؤمنین ایمان احسن و مخلقا ایمان والا میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو چہرے پہ داری تو سجا لیتے ہیں اخلاق کے بہت برے ہوتے ہیں لوگوں کے دل آداری کرتے ہیں مش بیہو کرتے ہیں وہ کسی کام کے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو قیامت کے دن اعمال میں اچھے اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا اس سے بتا چلتا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ آئے گا اس کے ننانوے دفتر گناہوں کے ہوں گے ننانوے دفتر سے قیامرات کہ ہم جیسے کسی مضمون کی کافی بناتی ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہے پھر دوسری کافی پھر تیسری تفصیل بڑھتی جاتی ہے تو کافیوں بھی بڑھتی جاتی ہیں اس بندے کے گناہ اتنے ہوں گے کہ ننانوے ریجسٹر گناہوں کے بھر جائیں گے ننانوے دفتر گناہوں کے بندے ہیں اب وہ ننانوے دفتر ایک پلے میں اور اس کی نیکیاں دوسرے پلے میں تو نیکیاں تھوڑیوں کی گناہ زیادہ ہوں گے وہ بندہ گھورائے گا کہ فتر ہی میرا کیا بنے گا اتنے میں ایک فرشتہ ایک چھوٹی سی پرچی وہ پرچی کو عربی میں بھتاقہ کہتے ہیں بھکڑا کاغل کا وہ نیکیوں کے پلے میں ڈالے گا اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلے جھگ جائے گا تو وہ بندہ پوچھے گا کہ یہ بھتاقہ کیا ہے تو اس پر کلمہ لکھا ہوگا اس بندے میں جو پڑھا ہوگا مہتسین نے لکھا ہے کہ چونکہ کلمے میں اللہ کا نام آتا ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اس لیے یہ اللہ کا نام اس کے نیکیوں کے پلے کوئی چھپا دے گا اور بعض حدیثیں بہتا جلتا ہے کہ انسانوں کو بھی تولہ جائے گا چنانچہ صحابہ اکرام میں ایک مفتی قسم کے شگر کی دل سے میرا موہ خشک ہو جاتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے تو میں موہ کو تر کرنے کے لیے پانی پر گھوٹ لے لیتا ہوں آپ نے جماعت دیجئے تو صحابہ اکرام میں ایک مفتی قسم کے صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسکوت رضی اللہ عنہ یہ امام الفقہا کہہ جاتے ہیں بہت پتلے دبلے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا کانگڑ سا بن دالو ایسے تھے اللہ نے ان کو بسطن فی العلم تو گنایا تھا لیکن بسطن فی الگس نہیں بنایا تھا بہت ہی پتلے دبلے تھے حتیٰ کہ جب چلتے تھے تو تہبن مانتے تھے تہبن ان کی پنگلیوں نے ہٹتا تھا تو دوسری لوگ پتلی پتلی پنگلیوں نے دیکھ کے مسکراتے تھے دوستوں جارہ میں ہوتا ہے ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو صحابہ اکرام ان کی پنگلیوں کو دیکھ کے مسکراتے تھے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ تحقیق عبداللہ اپنے عباسعود کی پنگلیاں قیامت کے دن میزان میں اہد پہاڑ سے زیادہ پھاری ہوں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے گمتورا جائے اب محدثین نے تطویق یہ دی ہے کہ تینوں آپشنز اللہ کھلی رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے جنگ کے منصف ہی نہیں قیامت کے جنگ کے مالک بھی ہیں جو منصف ہوتے ہیں نا جج ہوتے ہیں وہ قانون کا پابند ہوتا ہے اس کے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی کی فیور کرنا چاہے تو فیور نہیں کر سکتا کہتے ہیں جی میں قانون کے آگے مجبور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن مالک کو تو اختیار ہوتا ہے وہ جس کو چاہے مرد مرتی بخش دے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ مالک کی عمد دین ہے اللہ نے آپشن کھلی رکھی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا جس کے آمال تولنے سے مغفرت جلدی ہوگی تو عملوں کو تولنے کا حکم دوں گا جس کے دفتروں کو تولنے سے جلدی مغفرت ہوگی تو دفتر تلوا دوں گا اور جس بندے کو تولنے سے مغفرت جلدی ہوگی تو بندے کو تلوا دوں گا میں ان کی بخشتہ دوں گا وقال مجاہد اور مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں القستاص العدل بررومیہ کہ قستاص جو ہے اس کا معنی ہے عدل یہ رومی زمان کا لفت ہے یہ لفت پہلے تھا قستار پھر وقت کے ساتھ قستاص بن گیا یہ رومی زمان کا لفت تھا مگر عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے عربی و مبین واضح عربی زمان میں نازل کیا تو اس میں یہ رومی زمان کا لفت کہاں سے آ گیا تو اس کی بات سن لیجئے کہ زبانوں میں ایک زبان کا لفت دوسری زبان میں استعمال ہونا ایک عام سی بات ہے عربی زمان کے الفات پنجابی میں استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں لفظ ہے ما ایدہ اور ہم کہتے ہیں میدہ یہ میدہ پنجابی کلز کہاں سے نکلا یہ عربی سے آیا ہے میدے کی روٹی تو اصل لفظ ما ایدہ تھا یار لوگوں نے ما ایدہ کو میدہ بنا لکھا اسی طرح انگریجی کے زبان پنجابی میں استعمال ہوتے ہیں انگریجی میں کہتے ہیں وارٹر پانی کو پانی پنجابی میں کہتے ہیں ورٹر وہ بھی وارٹر کمانا ہی ہے فارسی کے لفظ انگریجی زبان میں استعمال ہوتے ہیں فارسی میں بیٹی کو کہتے ہیں دختر اور انگریجی میں بیٹی کو کہتے ہیں ڈاٹر فارسی میں ماں کو کہتے ہیں مادر اور انگلیج میں کہتے ہیں مدر تو یہ ڈاٹر اور مدر فارسی کے الفاظ تھے جو انگریجوں نے استعمال کرنے شکر دی اردو زبان کو دیکھیں تو اس کے آدھے الفاظ فارسی کے ہیں اور آدھے زبان عربی کے ہیں تو یہ تو بنی نوسی زبانوں سے ہے ایک زبان بن گئی قرآن مجید کے پانچ سو الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں جیسے انسان جن روح کلم کتاب عرش کرسی قبر حشر موت حیات یہ سب عربی کے الفاظ ہیں اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو زبانوں کے الفاظ ایک زبان سے دوسری جگہ استعمال ہونا یہ ایک عام سی بات ہے اب قائدہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ کسی دری زبان میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اور وہ وہاں کے اصول و ضوابط پہ بھی پورا اترتے ہیں تو اس کے بعد فرس کو اسی زبان کا لفظ کہیں گے تو شروع میں یہ رومی زبان کا لفظ تھا جب عربوں نے استعمال کرنا شروع کر گیا اور ان کے صرف نحب کے قواعد کے مطابق یہ پورا بھی اتر گیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے ہر کے در کان نے نمک شد نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے پھر وہ نمک بن جاتی ہے یہاں طلبہ ایک نقطت میں ایک ہی ہے القست اور القست القست کا معنی ہے انصاف اور القست کا معنی ہے نائنصافی حروف ایک ہی ہیں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے اب بتائیں کہ زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے دونوں لوگ سران جیز میں استعمال ہوتے ہیں تو قسط ان اللہ یحب المقصدین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور قاسد طلب بھی استعمال ہوئے وَأَمَّا الْقَوَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَحَنَّمَ حَتَوَا اس لیے شخصی مطالب کرنے والا بندہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے استاد سے پڑھا جائے تو انسان غلقی سے بچ جاتا ہے اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد بن اشتاق سے نکل کیا یہ احمد بن اشتاق کوفہ کے رہنے والے تھے ابن حبان نے انہیں سکات میں لکھا ہے امام راضی نے ان کے بارے میں لکھا ہے سکتن مامونن صدوقن اور ابو زورہ رحمت اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا انہوں نے اس حدیث کو محمد ابن فزین سے نکل کیا اب عجیب بات ہے طلبہ توجہ فرمائے کہ محدثین کے نزدی اگر کسی طبقے میں کسی حدیث کا کوئی ایک راوی ہو تو اس قسند کے اعتبار سے غریب کہتے ہیں اگرچہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے متصل ہوتی ہے مگر غریب کہلاتی ہے کیونکہ ایک طبقے میں اس کا ایک راوی ہے عجیب بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب اور آخری حدیث سند کے اعتبار سے پہلی حدیث کیسے گئی کہ حدیث انمال آمل بنیات ہزاروں صحابہ کو آتی تھی لیکن جو روایت چلی وہ عمر اللہ لانو سے آگے چلی جس سے بھی روایت کی گمر اللہ لانو سے بھی روایت کی چونکہ طبقے صحابہ میں ایک ہی صحابی راوی ہیں تو اس کو سند کے اعتبار سے غریب کہا جائے گا اور یہ جو آخری حدیث ہے یہ محمد بن خزیل کے راستے سے آگے چلی جس محدث نے بھی نقل کی اس نے محمد بن خزیل کے واسطے سے نقل کی تو سند کے اعتبار سے یہ بھی غریب ہوئی شایر امام بخاری طلبہ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبید یا بادا لسلام غریبا مسا یعود غریبا قطوبا للغرابا پھر محمد بن خزیل نے اس کو امارہ ابن قاقہ سے نقل کیا یہ امارہ ابن قاقہ بھی بڑے محدث ہیں ان سے شیخ حارس اکلی نے اور سفیہ نین نے روایت کیا ہے ابو حاتم نے ان کے بارے میں فرمایا صالح الحدیث یحییٰ بن مہین جو امام جرہ اور تعدیل کہلاتے ہیں انہوں نے بھی ان کو سقات میں سے لکھا ہے اب جب امام جرہ اور تعدیل ان کو سقات میں سے کہہ رہے ہیں تو سوچیں یہ کتنے مضبوط محدث ہوں امام بخاری طلبہ ایک پستاد تھے علی بدیدی رحمت اللہ علیہ امام بخاری بھیش کرتے تھے کہ تنہائیوں میں ہوں اور برے استاد ہوں اور میں ان سے حدیث سن رہا ہوں انہوں نے بھی ان سے تین احادیث روایت کی ہیں ابن حضر نے بھی ان کو سکا کہا ہے کمارہ ابن قاقہ نے اس کو ابو زورہ سے نکل کیا ابو زورہ بڑے رجال الحدیث میں سے تھے ان کے دو واقعات پڑے خاص ہیں ایک واقعہ تو یہ کہ ان کا ایک شغلت تھا اس کی شادی ہوئی اب شادی کے بعد فطری بات ہے کہ میں ابو چاہتے ہیں کہ جتنا وقت اکٹھا گدرے اتنا بہتر ہیں مگر اس کو بستے جانا پڑتا تھا حدیث کا در سننے کے لیے تو وہ جو گھنٹہ دو گھنٹے تھے بیوی کو بڑا تنگی سے مشکل اس وقت لڑتا تھا وہ چاہتی تھی کہ جلدی میرے پاس آئیں میں کھانا کھاؤں میں ان کے ساتھ بہتر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں تالیب علم جاتا تھا اور روزانہ در سننے کے آتا تھا بیوی بولتی تو نہیں کی مگر دل کے بوجھ بہت تھا اس کے کہ یہ روز چلے جاتے ہیں مجھے چھوڑ کے اللہ کی شان کے ایک دن درس لمبا ہو گیا تو تالیب علم خضر آنے میں دیر ہو گئی اب بیوی تو بھری بیٹھی تھی حصے سے اس نے آتے ہی وہی گانا گانا شروع کر گیا جو بیمیاں گاتی ہیں آپ تو گھر سے چلے جاتے ہیں آپ کو تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا آپ پیچھے کوئی مر جائے آپ کو کیا فرواسی کی خصے کا اللہ کی بندی میں نے کوئی دوستوں میں وقت نہیں گزارا میں نے مسجد میں جا کے علم حاصل کی ہے اب ایک تو عورت کا عقل ویسے ناکش ہوتا ہے ہم پنجابیوں میں کہتے ہیں خوری میں عقل ہوتا ہے جب غصے میں آتی ہے تو وہ خوری سے بھی نکل جاتا ہے وہ بھی جاری غصے میں آئی تھی آگے سے کہنے لگی کہ تو کیا علم ذیکھنے جاتا ہے تیرے استاد کو تو کچھ آتا نہیں تو کیا سکھے دوست کے بعد جاؤ اب جب اس نے استاد پھر تنقید کی نا تو یہ بھی نوجوان لڑکا تھا غصے میں آگیا کہنے لگا اچھا اگر میرے استاد کو ایک لاکھ حدیر سے یاد داؤں تو میری دب سے تجھے تین طلاق ہیں اب غصہ ٹھنڈا ہوا تو شام میں بھی شرمندہ کہ بیوی نے جو کہنا تھا اس نے تو کہہ دیا وہ تو عورت ذات تھی میں تو مر تھا مجھے نہیں طلاق دینی چاہیے تھے اور عورت بھی شرمندہ کہ میں اسے جو کہتی یہ میرا حزبن تھا خامن تھا اس کے استاد کو مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا تو اندر اندر سے دونوں شرمندہ تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی طریقہ نکلے کہ ہم دوبارہ آپ اپنے اکٹھے ہوگئے صبح اٹھ کے بیوی نے پوچھا کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہو اس نے کہا یہ تمہیں اپنے استاد سے پوچھ کے بتا ہوں گیا چنانچہ وہ نوجوان اب حضرت رحمت اللہ کے پاس آیا اور آ کے بتایا کہ حضرت میں رات کو یہ سیاہ کارنامہ کر کے آگیا ہوں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اب آپ بتائیں آپ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں اب حضرت رحمت اللہ سن کے مسکرائے فرمایا جاؤ تو مفتی بیوی کے ساتھ بیوی بن کے وقت بلارو اس لیے کہ ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سرح فاتحہ یاد ہوتی ہے ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سرح فاتحہ یاد ہوتی ہے آپ سوچ کیے کتنے شان والے محدد اور دوسرا واقعہ ان کا اور بھی عجیب ہے کہ بیمار تھے اور آخری وقت تھا تو لوائے ادبر موجود تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ بس اب نظر کا وقت قریب ہے اب ایسے وقت میں شریعت کا حکم ہے کہ بندے کو قلمے کی تلقین بھی جائے قلمے کی تلقین کا کیا مطلب کہ اس کے سامنے اونچا قلمہ پڑھ دو اس کو قلمہ خود خود یاد آ جائے گا یوں کہنا نہیں ہوتا کہ قلمہ پڑھیں بلکہ آپ قلمہ پڑھ دیں اس کو خود خود یاد آ جائے گا کہ میں نے قلمہ پڑھنے ہیں اب تلہوا نے سوچا کہ یہ تو بے عدبی ہے کہ ہم استاد کے سامنے قلمہ پڑھیں انہیں یاد دلائیں مگر تو سمجدار تھے ان کا ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس حدیث میں قلمہ پڑھنے کا تذکر ہے نا وہ حدیث کا سبق حضرت کو سنا دیتے ہیں تو تلقین بھی ہو جائے گی اور گمر جمنداری بھی پوری ہو جائے گی چنانچہ انہوں نے وہ حدیث پڑھنے شروع کر دی جب انہوں نے دو تین راگیوں کا نام پڑھا تو حضرت بیمار تھے مگر سمجھ گئے کہ یہ کونسی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی اس حدیث کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اچھا وہ حدیث کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کا نا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ جس بندے کا دنیا میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ و جنت میں داخل ہو جائے گا تو اب حضرت رحمت اللہ نے یہ حدیث پڑھنے شروع کر دی جب انہوں نے پڑھا نا من کا نا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ ان کی بو نکل گئی اور وہ خود جنت کے اندر داخل ہو گئے یہ کتنی شانواری محدث تھے اللہ ایسی اچھی موت ہم میں سے ہر کسی کو عطا پڑھنے ابو ذرہ رحمت اللہ نے اس حدیث کو امام ابو حضرت ابو حیرلان سے نکل دیا حضرت ابو حیرلان جو تھے ان کا نام دمانہ جاہیت میں عبدالشمز تھا انہوں نے ساٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور دین کا جتنا علم حاصل کیا وہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد حاصل کیا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے جی میری عمر بہت ہو گئی ہے میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں میں پچاس سال پہ ہوں میں نہیں پڑھ سکتا بھئی اگر ابو حیرلان وہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد دین سیکھ سکتے ہیں تو ہم تو نشیف سکتے ہیں ہم بھی سیکھ سکتے ہیں ان کا نام تھا عبدالرحمن ابو حیرلان ان کی کنیت تھی مگر یہ اپنے آپ کو ابو حریرہ کہلوانا پسند کرتے تھے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو اباہر کہہ دیا تھا ہیرل عربی میں بلے کو کہتے ہیں اور بلے والے کہہ دیتے ہیں نا پیار سے اور بلے والے اور توتے والے اور کبوتر والے تو نبی علیہ السلام نے اباہر کہہ دیا اب ہیرل کی جو تانیس ہے وہ ہے ہیرلتن بلی اور ہیرلتن کی آگے تصہیر بنتی ہے ہریرہ تو لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دی اور ان کو یہ نام اچھا لگتا تھا یہ کہتے تھے مجھے اسی نام سے پکارو عزیز رہا ہے یہ محبت کا تعلق ہے ہمیں یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ ہمارے ایک دوست ہیں انہیں مجھے رات کو کئی تین مجھے فون کیا خیر میں نے انہایا اور میں نے ان کو جواب دیا اب بات تو ختم ہو گئی مگر وہ فون بند نہیں کر رہے تھے تو میں نے کہا حافظ صاحب آپ فون بند کریں نا کہنا کہ حضرت ابھی بند کرتا ہوں آپ مجھے وہی کہنا جو مجھے کہتے ہیں تب مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں نے ان کو پیار سے کہتیا کہتا موٹے آفے صاحب اب ان کو یہ لفظ اچھا لگتا تھا کینا کہ میں نے کہا اچھا موٹے آفے صاحب فون بند کریں انہوں نے فون بند کر دیا تو یہ محبت کا تعلق ہے کبھی محبت کا تعلق ہو اور اس کی دمان سے کوئی نب لکھ لیں تو وہ اچھا لگتا ہے تو ابو رہزانوں کو بھی ابو رہرہ کہوانا پسند تھا مگر یہ وہ صحابی تھے جو سب سے زیادہ بھوکے رہتے تھے اتنے بھوکے کہ مجھ سے نبی کے دروازے سے بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے حالانکہ وہ بھوک کا دورہ ہوتا تھا جو صحابہ میں سب سے زیادہ بھوکا تھا وہ سب سے بڑا محدث میں تھا انہوں نے نبی رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کلمتان دو کلمیں ایسے ہیں دو باتیں ایسی ہیں اس کا معنی ہے کلامان دو کلام ایسے ہیں ہم کئی مرتبہ لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں اور کئی مرتبہ پورے فکرے کو کلمہ کہہ دیتے ہیں جیسے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پورا فکر ہے لیکن کلمہ غلط استعمال ہوتا ہے تو کلمتان کا معنی ہوتا ہے ہوگا کلامان دو باتیں ایسی ہیں دو کلام ایسی ہیں کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبتان کا مطلب ہے محبوبتان اللہ تعالی اللہ کو بڑے فیارے ہیں اے محبوب قائلہما جو ان کو بڑے گا وہ اللہ کو بڑا فیارہ ہوگا اب بتائیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کوئی بھی آپ کو بتائے دو باتیں ہیں جو اللہ کو بڑی فیاری لگتی ہیں تو سنتے ہی بندے کا ذل کہتے ہیں مجھے بتائیں میں اس کو پڑھنا ہوں یہ بات کا انداز ہے نا کہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے شروع میں وہ باتیں نہیں بتائیں بلکہ ان کے خضائف سنا کے سامعین کو ترہید دی ان کے گلے میں شوق پڑھایا تو پہلی بات فرمای کلمتان دو باتیں ایسی ہیں حبیبتان اللہ الرحمن رحمن کو بہت پیاری ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے تو 99 نام ہے تو یہاں پہ رحمان کا نام پہ استعمال کیا گیا وہ اس لیے کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دین بہت زیادہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی پاس پیسے کا زیادہ ہونا یہ الگ صفت ہے ایک ہے اس کا پیسے خرچ کرنے والا خوب ہونا سخی ہونا یہ الگ صفت ہے کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں کیا فائدہ کئی لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہوتا سخی بڑے ہوتے ہیں کیا فائدہ مزہ تو یہ ہے کہ پیسے ہوں بھی جادہ اور خرچ کرنے کی عادت بھی خوب ہو تو اللہ کی دو صفتیں ہیں ایک ہے اللہ رحیم اس کی رحمت بے انتہا بے پایا ہے اور ایک ہے رحمان کہ اللہ تعالیٰ خرچ بھی بے انتہا کرتے ہیں وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں پرائیوں کو بھی دیتے ہیں ایمانداروں کو بھی دیتے ہیں غداروں کو بھی دیتے ہیں کافروں کو دنیا میں کون پھالتا ہے اولاد کون دیتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے پرائے سب پر تقسیم ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ رحمان قلب استعمال کیا گیا ویسے بھی عدیس فاق میں آتا ہے کہ جس منہ نے کلمہ پڑھا دروشی ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا عجر لکھتے رہتے ہیں ایک ہزار دن تقریباً تین سال لگ گئے ایک دفعہ یہ دروشی پڑھیں تو ستر فرشتے تین سال تک اس کا عجر لکھتے رہیں گے کتنی بڑی نہیں کی ہے اب چھوٹے سے عمل پہ اتنا بڑا عجر یہ رحمان ہی عطا کر سکتے اور ایک حدیث فاق میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد جو اندہ اسی مرتبہ پڑھے اللہم صلی على محمد النبی الخمری وعلی آلہ وصلیم تسلیمہ اسی مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالی اسی سال کے گناہوں کو معاف فرمالے سے اب اسی سال تو پوری جندگی ہو گئی نا گویا ایک یوم اسی مرتبہ پڑھے تو پوری جندگی کے گناہ معاف لے یہ کام رحمان کا ہے اس یہ یہاں پر رحمان قرآن استعمال کیا گیا کہ وہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں اب جب رحمان کو پیارے ہیں اور عجل اسے دین ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو پڑھنے کی چیز ہے چنانچہ فرمایا کلمتان حبیبتانِ الالرحمان آگے فرمایا خفیفتانِ علی اللسان زمان پر بہت حلقے ہیں بات حروف کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے اور بات حروف کا ادا کرنا ذرا مشقت والا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے جو حروف مشکل سے ادا ہوتے ہیں وہ اس میں بہت کم ہیں جیسے بات حروف کو کہا جاتا ہے حروف قلقلا ان کا مجموع ہے خطوجت دن تو ان کو جب ادا کیا جاتا ہے تو ان کے ادا کرتے وقت مخرج کے اندر تھوڑا سی حرکت آتی ہے تو ادا کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے جس نے تجوید سیکھتے ہوئے ہو وہ ہی ادا کر سکتے ہیں اس لیے ان کا ادا کرنا مشکل تو اس میں سے بہت کم لفظ استعمال ہوئے ہیں کچھ حروف جو ہیں ان کو کہتے ہیں حروف شدہ ان کا مجموعہ ہے ان کا ادا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے اس میں بھی بہت کم حروف ہیں جو یہاں استعمال ہوئے ہیں اور تیسے کچھ حروف حروف شدہ کہلاتے ہیں حروف شدہ حروف استعلاء کہلاتے ہیں حروف استعلاء کا مجموعہ ہے خُسَّضَغْتِنْ قِز ان کو ادا کرتے وقت زمان کی جڑ تعلو سے لگ جاتی ہے اور حرد کے اندر ایک شیدت پائی جاتی ہے تو یہ تینوں قسم کے حروف بہت کم ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کو پڑھنا بہت آسان ہے لِلِينِ سَخُورُ حُروفِهِمَا وَسَهُولَتِ مَخَارِدِ حِمَا حروف ادا کرنے بہت آسان ہے اور ان کو مخرج سے نکالنا اور بھی جازت سہولت والا ہے اس کی نمیشان نے فرمایا سفیفتانِ الاللسان آگے فرمایا سفیلتانِ فِلْمِیزان میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گے چنانچہ حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْ لَأُهُمْ اور اگر وہ الحمدللہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے تو پورا میزان نیکی سے بھر جاتا ہے ایک حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے بخاری شریف کے روایت ہے کہ جو بندہ دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدَئِ قَلْ ذِكْرَ کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اب آپ سوچیے سمندر کی جھاگ کتنی زیادہ ہے اتنے گناہ ہم آپ کر دیتے ہیں اگر سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِئِ قَلْ ذِكْرَ کر دیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ذکر کریں تاکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اس لئے فرمایا سقیدہ تانے فی المیزان کہ وہ میزان میں بڑے بھاریوں پر اب نبی اسلام نے تین باتیں فرمائی کہ دو باتیں ایسی ہیں حبیبتان علی الرحمن رحمن کو بڑی پیاری ہیں زبان سے ادا کرنی بڑی آسان ہے اور میزان کے اندر بڑی بھاریوں اب ان باتوں کو سننے کے بعد سننے والے کا دل کرتا ہے کہ جی اب بتا دے وہ کیا باتیں ہیں تو جب شوق خوب بھر گیا ہے نا سننے والوں کے دل میں تب نبی اسلام نے اصل بات بتائی کہ وہ کلام کیا ہے وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آپ بھی چند مرتبہ پڑھ لیئے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اچھا سبحان اللہ کا کیا معنی اللہ آپ پاک ہیں آپ میں کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں کوئی کسی اگزم کا آپ کے اندر کوتا ہی نہیں ہے آپ ہر عیب سے بالاتر ہیں اور پاک ہیں یہ بھی تعلیف کا ایک انداز ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو تو بات کرنے کے دو انداز ہیں لڑکی بڑی خوبصورت ہے بڑی پڑی لکھی ہے بڑے اچھے گھرانے کی ہے بڑی نیک دیندار ہے یہ ایک انداز ہے اس کی بات کرنے کا اور دوسرا انداز یہ بھی ہے جاہل نہیں ہے بد اخلاق نہیں ہے کامچور نہیں ہے بے دین نہیں ہے اب ہم نے اس کی تعلیف تو نہیں کی لیکن برائیوں کو ہم نے اس سے الگ کر دیا نہ زدی ہے کامچور ہے نفلان ہے نفلان ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھی ہے تو یہ اللہ تعالی کی تعریف کا انداز اللہ کو بہت پسند ہے اس لئے اللہ نے اپنی تعریف خود فرمائی فَسُبْحَانَ اللَّهُ اللہ نے پرانویر پر خود فرمایا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهُ اللہ پاک ہے اللہ میں کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں ہے یہ الفاظ سن کے اللہ کو پیار آجاتا ہے ہم جیسے بات کرتے ہیں نا بندے کہ جی سن کے دل لے تھنڈ پہ گئی آپ یوں سمجھیں کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا ایسے ہی سمجھیں کہ تھنڈ پڑ جاتی ہے اللہ کے اللہ کو پیار آجاتا ہے اس بندے کہ یہ بندہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں اس لیے نواز کی ابتدا سبحانک اللہم دیکھو یہیں سے ہے پھر رفوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم اور سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العالی اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کو یہ بہت پسند ہے تو سبحان اللہ اللہ کو یہ لغ بہت پسند ہے اور اللہ کے ناموں میں سے جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ کا اسمِ ذات ہے یہ تو اللہ کے بہت نام ہیں مگر باقی نام صفاتی ہیں اور اللہ کا نام اسمِ ذات کہلاتا ہے امامِ آزم ونیفر امطلع فرماتے ہیں کہ یہ اسمِ آزم ہے حدیث اببارکہ میں آتا ہے کہ اسمِ آزم سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ اسمِ آزم کیسے ہے اس کی دلیل دیں انہوں نے فرمایا ہے قرآن وید میں سب سے پہلے یہ ہی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں قرآن وید کے ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمان اور رحیم سے پہلے کون سا نام آیا اللہ کا تو اللہ کا نام سب سے پہلے قرآن میں آیا ان کا جی اور دلیلیں دیں انہوں نے فرمایا دیکھو ازم کی ابتدا اللہ سے اور ازم کی انتہا اللہ پہ ازم کی ابتدا ہے اللہ اکبر تو پہلے لفظ کون سا ہے اور ازم کی انتہا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ تو آخر لفظ کون سا ہوا ان کا جی اور دلیل دیں ان کا نماز کی ابتدا اللہ سے نماز کی انتہا اللہ پہ چنانچہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر تکویر تحریمہ کے ساتھ اور نماز کی انتہا ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آخر لفت کون سا ہے تو اللہ کے لفت سے ابتدا اور اللہ کے لفت سے انتہا اور بندے کی زندگی کی ابتدا اور انتہا بھی اللہ کے لفت سے اب دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں ازہان اکامت گئی جاتی ہے تو پہلا لفت کون سا بچے کے کان میں گیا اللہ اور جب مرنے لگتا ہے تو آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو آخری لفت کون سا مو سے نکلا تو آخری لفت بھی اللہ کا اور پہلا لفت بھی اللہ کا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اچھا بولنا شروع کریں اور سب سے پہلے اللہ کا لفت بولیں اللہ اس کے مان باپ کے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے اللہ کو یہ لفت اتنا فیان ہے انہوں نے کہا جی کہ اور کوئی وزنی دلیل دیں کہ دل خوش ہو جائے انہوں نے فرمایا سنو جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا تھا اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں اللہ کسی اور نام سے بھی اپنا تعارف کروا سکتے تھے تو چونکہ اللہ نے فرمایا اَنَّنِي أَنَ اللَّهُ تو یہ اللہ کا نام جو ہے یہ اسمِ آزم ہے تو باقی حضرات نے مان دیا کہ واقعی اللہ کا نام ہی اسمِ آزم ہے اب امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ ہم بھی تو اللہ کا نام لے کے دعا کرتے ہیں ہماری دعایں تو قبول نہیں ہوتی تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو ایک جگہ ٹریفک کا رش لگا ہو گئے اور فلیس والا وہاں بیٹھا چائے کا کپیر ہے تو اس کا کوئی افسر گزرے اور دیکھے کہ رش ہے ٹریفک جیم ہے اور فلیس والا مزے سے چائے دی رہا ہے تو وہ اس کو کہے گا میں نے تجھے معطل کر دیا تو کیا وہ معطل ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا تو اس کی نوکری چلی جائے گی اچھا اس کو ہم اگر کہیں کہ فلیس والے تو دیوٹی نہیں دے رہا میں تجھے معطل کرتا ہوں تو کیا وہ معطل ہو جائے گا نہیں آگا اس لیے کہ اس کے افسر کے پاس ایک رتبہ تھا وہ پلیس اور بیسر کا ہمارے پاس رتبہ نہیں ہے تو امام آزم نے کہا کہ اس میں آزم تو یہی ہے جن کے پاس اللہ سے دوستی کا رتبہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا لب کہتے ہیں تو اس کا اثر سامنے آتا ہے ہم عام لوگ ہیں ہم کہتے ہیں اثر سامنے ظاہر نہیں آتا لب یہی ہے جب دل سے نکلتا ہے کسی کے تو پھر اثر سامنے آتا ہے یہ لغت اتنا برکت والا ہے کہ حضیث میں وارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا یہ وہ ہیں جو بگل بجائیں گے جس پر قیامت قائم ہو جائے ان کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی میرا بندہ دنیا میں اللہ کا لفظ بولے تو اس نام کو سن کر نفخہ بجانے میں تم چالیس سال تاخیر کر دینا یعنی قیامت چالیس سال ڈیلے ہو جاتی ہے اب آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے لفظ میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مسئیبت کو چالیس سال ٹال سکتا ہے ہم اللہ کا لفظ تسرت سے لیں گے ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹال جائیں گے اس لیے میں اللہ اللہ زیادہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لفظ خود سلی رحمت فرمائے وَبِحَمْدِهِ اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا حق دار اللہ تعالی ہی ہے حضیر طلوع کوئی بندہ دنیا میں کسی چیز کی تعریف کریں یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹ کی ہے دیکھیں ہم پھول کی تعریف کریں تو تعریف اللہ کی کس نے پھول کو پیدا کیا ہم پھل کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی کس نے پھل بنایا بیوی خامن کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی اس کا خامن کس نے بنایا خامن بیوی کی تعریف کرے یا تعریف اللہ کی اس کے لئے بیوی کس نے بنائی تو چونکہ ساری یہاں کی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لئے کسی چیز کی تاریف ہوگی تو یہ بنانے والے کی تاریف ہوگی تو تاریف کا اصل حقدار کون ہے اللہ ہے اس لئے اللہ نے قرآن ویس کی افتدابی الحمدللہ رب العالمین سے اور نبی علیہ السلام کا ایک نام تھا محمد اور ایک نام قیامت کے دن ہوگا اس کا نام احمد احمد کا مطلب وہ ہستی جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریفیں کوئی اور کر ہی نہ سکا ہو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے میں وہاں جاکا سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ کسی نے پہلے کی ہوں گی نہ کوئی بعد میں ایسی تعریفیں کر سکے گا تو نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام کی امت کا نام قیامت کے دن حمادون ہوگا اور نبی علیہ السلام کے پاس جو جھنٹا ہوگا قیامت کے دن اس کا نام لیواؤ الحمد ہوگا حمد کا جھنٹا اور نبی علیہ السلام کو جنت میں محل ملے گا اس کا نام بیت الحمد ہوگا اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے وَآخِرُ دَعَوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے گرد تواف کرتے ہیں حافینا من اعضادر يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں وَخِیرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے تو حمد کا اصل لائق کون ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی خوب تعریف کیا کریں گے اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کیا ہے کیونکہ کاروباری عزرات بھی ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کرنے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے میں کاروباری بندے کو جانتا ہوں اس کو اللہ نے اتنا لیا کہ اپنے گھرانے کے علاوہ چالیس گھرانوں کی اور کفالت اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اتنا پیسے ہیں اس کے پا ایک دن ملنے آیا تو میں نے کچھ لیا کام کار کہتا ہے کہتا ہے جی گزار ہے میں نے کہا دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں جوتا اٹھاؤں اور آپ کے دو چار لگاؤں اب وہ بڑا ملو نرد تھا اس کو اس طرح کسی نے کہا ہی نہیں تھا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا مجھے کہنے لگا حضرت کیوں خیر تو ہے میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا لیا کہ اپنے علاوہ چالیس گھرانوں کی آپ کفالت کر سکتے ہیں آپ کو تو چاہیئے تھا کہ جب میں نے پوچھا کام کہتا ہے آپ کہتے ہیں جی اللہ نے مجھے میری عوقات سے بڑھ کے دیا ہے میں نے قربان جاؤں اپنے اللہ پہ اور آپ کی زمان چھوٹی ہو گئی آپ کہتے ہیں جی گزار رہی ہے تک پڑھ لگائے بندہ آپ کو پھر کہنے لگا دی آپ نے مجھے جگہ دیا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرابہ جانے جاں ہم راز کر دی ہمارے مشاہد نے اللہ حضرت کی خوب تعریفیں کی ہیں چنانچہ میں امام ربانی مجدد خانے امدہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے آج پڑھتا ہوں آپ سوچئے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف کیسے اچھے الفاظ میں بیان کی فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہوں کی صفات میں سے ہیں لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے بلکہ وہ اسماء صفات سے شیونوں اعتبارات سے ظہور اور بطون سے بروب اور مکون سے تجلیات و ظہورات سے موصول اور مفصول سے مشاہدات اور مقاشفات سے محسوسات اور معفولات سے معہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے وہو سبحانہ وتعالی وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کے کنہ تک نہیں موئی سکتی بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے فردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے اس ساتھ پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے پس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حمد ہے اور آپ ہی محمود ہے کتے پیارے الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کیا ہے تو پہلا کلمہ تھا سبحان اللہ با بحمد ہی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ کا معنی تو آپ سمجھ گئے ایک عظیر قلب اور اس میں استعمال ہو کہ اللہ بلند ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلندی اور کبریائی اللہ ہی کوئی سجدی ہے اللہ فرماتے ہیں الکبریاء اور رضائی کہ بڑائی تو میری چادر ہے اس لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اب میں دس منٹ کے لیے خاص طلبہ سے بات کروں گا کہ یہ حدیث موارکہ جوامل کلم میں سے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے ایسا کلام عطا کیا جو جوامل کلم یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنا ایک تو تینا دریا کو کوزے میں بند کرنا نہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا جیسے انہمال آمال بنیات چھوٹا سا فکرہ ہے پوری زندگی کے اوپر اس کا احاطہ ہے پوری زندگی یہ جوامل کلم ہوتی ہے کہ بات چھوٹی سی ہو مگر گہری اتنی ہو کہ ساری زندگی انسان اس کے معنی کو سوچتا رہے تو تہہ تک نہیں پہنچ سکتا یہ حدیث جس کو ہم حدیث سے تصویح کہتے ہیں یہ بھی جوامل کلم میں سے ہیں چنانچہ علم بیان معنی اور بلاغہ کے اعتبار سے اس میں بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں مثلا منہ المطابقہ اس میں مطابقہ ہے مطابقہ کیا ہوتا ہے مقابلہ تو شیع لزدہی علا قول المختار کہ ایک شیع کا اس کی زد کے ساتھ مقابلہ اب دیکھیں صدیث میں خفیفتان بھی آیا اور سقیلتان بھی آیا تو دو زدیں ہیں نا جن کا تذکرہ آ گیا تو اس میں مطابقہ بھی ہوا ومنہ المناسبہ اور اس میں مناسبت بھی ہے ومنہ تشابہ الاطراف اور اس میں تشابہ الاطراف بھی ہے تشابہ الاطراف کہتے ہیں کہ جیسے ابتدا ہو ویسے ہی انتہا ہو اب دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو اس میں یہ شفت بھی پائی جاتی ہے ومنہم تقرار اور اسے تقرار کی شفت بھی ہے یعنی کسی کلام کلام کو فائدے کے لیے مقرر لانا مزے کے لیے اگر فرما دیتے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہی حصلت الفائدہ فائدہ حاصل ہو جاتا بات پوری ہو جاتی مگر کلام میں وہ مزہ نہ ہوتا جو اب ہے نبی علیہ السلام نے ایک فکرے میں دونوں باتوں کو جمع نہیں کیا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہی نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو تقرار بھی اس میں آگئی ومنہ الانسجام اور اس میں انسجام بھی ہے انسجام کہتے ہیں ہم اہنگی اور یقصانیت کو ومنہ الانسجام اس میں ایجاز بھی ہے ایجاز کہتے ہیں کہ عبارت اگر کم ہو مگر معنی بہت وسیع ہو تو اب آپ نے معنی سے سمجھ ہی لیا کہ نبی علیہ السلام کی بات کتنی مختصر تھی اور اس کے معنی کتنے وسیع تھے کہ ایک گھنٹہ تو ہو گیا تقریباً اس کی تفصیل کرتے ہوئے ومنہ الاتناب اس میں اتناب بھی ہے اتناب کہتے ہیں کہ مراد کو خوب اچھی طرح واضح کر دینا بات کو مؤقت کر دینا جیسے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اب اس کو بتانے کے بعد کسی کے دل میں شک نہیں رہتا کہ جی اس کلام میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ومن الحضف اس میں حضف بھی ہے نبی سانی فرمائے سبحان اللہ کل کلمتانِ حبیبتانِ الرحمن اب اس میں شروع میں چند الفاظ حضف ہیں اسم او ایوہ الناس یہاں لکھا ہوا نہیں مگر کہا گیا ہے تو حضف کی شفت بھی اس میں ہیں ومنحل توضیع اور اس میں تقسیم کا حروف بھی ہے چنانچہ سند کے ہر راوی کے نام میں میم آتی ہے اور مطن کے ہر لفظ کے اندر الف آتی ہے کلمتان حبیبتانِ الرحمن خفیفتانِ اعلی اللیسان سقیلتانِ فلمیزان اب پورے کلام کو دیکھئے کہ ہر ہر لفظ میں الف آ رہی ہے ومنحل جوزتِ تابیب یہ صفت بھی اس میں ہیں ومنحل تطمین اس میں تطمین بھی ہے ومنحل مبالغہ اور اس میں مبالغہ کی صفت بھی ہے مبالغہ کہتے ہیں کہ بات کو اچھی طرح بیان کر دینا تو نبی علیہ السلام نے جو کلام بیان کیا اس میں اللہ کے لئے عظیم کا لفظ جو استعمال ہو گیا تو اس سے بڑھ کر اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بلند ہے ومنحل ایغال اس میں ایغال کی شمد بھی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے کلام کو عظیم کے لفظے ختم فرمایا لہٰذا جو اصل مقصد تھا نبی علیہ السلام نے آخری لفظ کے ادر بیان فرما لیا ومنحل مماثلہ اور اس میں مماثلہ کی صفت بھی ہے یعنی ایک ہی ناؤ کے ہمجن سلفات استعمال ہوئے ہیں ومنحل تشتیر اس نے تشتیر بھی ہے ومنحل تطریز تطریز کہتے ہیں نقش و نگار کو جیسے عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں تو پھول پوٹے نکلے ہوتے ہیں تو پھول یہاں بھی بنا ہوا ہے یہاں بھی تو نقش و نگار میں پھول ہوتے ہیں اسی طرح کلام کے اندر ایسی صفت کے ایک جیسے الفاظ ہوں تو اس کو تطریز کہتے ہیں اب دیکھیں قلمتان حبیبتان الرحمن خفی فاظان اعلی اللسان سقیلتان فی البیزان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو یہ بھی ایسے رکھتے ہیں کہ ایسے نبی علیہ السلام نے بات کرتے ہوئے پھول پوٹوں کے نقش و نگاری آنچ روڑی ہیں ومنہ سجا اور اس میں سجا بھی ہے انہیں دو قلم وزن میں مختلف مگر روہ میں متفق ہوں ومنہ حسن الاختتام اور اس میں حسن اختتام بھی ہے اور واقعی نبی علیہ السلام نے عظیم کے لغت پہ بات کو ختم کر کے حسن پیدا کر دیا چنانکہ اس کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں چھوٹا سا کلام تھا اب آپ غور کیجئے اس میں کتنی صفات موجود ہیں اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ ہے اس حدیث کو سب سے آخر کے کیوں علا رہا ہے مدیسین نے ایک جواب تو یہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد اور تصویح بیان کیلئے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے آخری سکھنی تھی انہیں سوچا اب میں کام کر کے کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کیوں نہ اللہ کے حکم کی تعمیل کروں اور اس آخری حدیث کو میں حدیث تصویح میں لکھ دوں پھر نبی علیہ السلام کو عمر کے آخری سمیں اللہ نے تصویح زیادہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ نے اپنے محبوظم کا حکم دیا کہ آپ اللہ کی تصویح زیادہ بیان کیلئے جب امام بخاری رحمت اللہ کا کام مکمل ہو گیا تو وہ سمجھے کہ جو اللہ نے مجھے کام دیا تھا وہ تو میں نے مکمل کر دیا اب مجھے باقی زندگی اپنی اللہ کی تصویح بیان کرنے میں لگانی ہے اس کی انہیں آخری تصویح حدیث تصویح بیان کرنے جب میں اپنے استاد کے پاس سبق پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا استاد جی ایک بات بتاؤں میرے ذنب ایک بات آ رہی ہے کہنے لگے بتاؤ میں نے کہا کہ جیسے بیلی کو چچڑوں کے خواب آتے ہیں نا تو بندے کا جیسا ذین ہوتا ہے اس کو باتیں ویسی یاد آتی ہیں تو ہس پڑے کہنے لگے اچھا تم بتاؤ میں نے کہا جی میرا تصویح و ذکر سلوک سے تعلق ہے تو مجھے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ امام بخیر رہم قلعہ جانتے تھے کہ طلباء دور حدیث میں آخری کتاب یہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد بدرستوں سے گھر منتقل ہو جائیں گے طالبات گھروں میں جائیں گی تو ان کے رشتے آئیں گے اور ماں باپ شادیاں کر دیں گے طلباء گھروں میں جائیں گے تو ماں باپ کہیں گے کام کرو کہیں امامت کریں گے جوب کریں گے یا کاروبار کریں گے یا ذراعات یا کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا مر جو ہیں اب جب زندگی سے واسطہ پڑے گا تو ان کو مشکل